اچھا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سچ بولنے کے فائدے بہت زیادہ ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ جو جو اڑ بولتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اڑ بولنے والے پر اللہ کی لانت ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لانت بڑھ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ حدیث میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لانت یہ ہے اب لانت کیا چیز ہے آپ کو کیا لگتا ہے لانت ایسا ہے کہ وہ ہاتھ اس طرح کرے لانت کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی لانت کیا چیز ہے تو آقا نے فرمایا کہ اللہ کی لانت یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں چھین لے اس سے اللہ کی لانت کہتے ہیں دنیا کی بھی نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کی امیدیں وہ اللہ کی نعمت وہ بھی اللہ چھین لیتا جھوڑ بولنے والے سے آخرت کی بھی اور پھر نبی باس نے فرمایا جو مسلسل جھوڑ بولتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جھوٹا لکھا جاتا کہ یہ شخصہ ہی جھوٹا پھر فرمایا کہ جب بندہ ایک جھوڑ بولتا ہے اس کے موں سے ایک ایسی بدبون نکلتی کہ رحمت کا فرشتہ اس کو چھوڑ کے کئی میل دور چلا جاتا اور بہت سخت جو ہے وہ گناہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ جھوڑ بولتا ہے سچ بولنے والا شخص جو ہوتا ہے کیا بات ہے اس سے بڑی کیا بات ہے سچ بولتے ہیں جھوڑ بولتے ہی نہیں جھوڑ بولنے کو پسند ہی نہیں کرتے جھوڑ بولنا ہی نہیں چاہتے وہ اللہ کے دوست ہیں میں یں ڈاڑ بولا ہی نہیں چاہتے موسیقی موسیقی موسیقی